اسلام علیکم شیطان ہمارا موٹ کیوں خراب رکھنا چاہتا ہے؟ اس سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شیطان آخر چاہتا کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں شیطان کے بارے میں غلط فہمی یہ ہے کہ شاید وہ ہمیں دنیا داری میں الجا کر ہماری آخرت کو خراب کرنا چاہتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان دنیا اور آخرت دونوں کا دشمن ہے اور آخرت سے پہلے وہ ہماری دنیا کو خراب کرنا چاہے گا اس لئے جو دعا ہمیں سکھائی کہ رب بناتی رفت دنیا حسانہ وفل آخرت حسانہ اس میں آخرت سے پہلے دنیا کی خیر و بلائی کو طلب کرنے کا حکم دیا گیا اس پر مزید بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سے دنیا کے ڈائنامکس کو سمجھ لیتے ہیں ہم جس مٹیرل ورلڈ میں رہ رہے ہیں اگر آپ اس کو دیپس میں دیکھیں تو ہر مٹیرل چیز آپ کو ایٹمز اور مولیکیول سے مل کر نظر آتی ہے اور ایٹمز اپنے الیکرون پروٹون نیوٹرونز میں موشن کی وجہ سے مسلسل وائبریشن میں ہیں so everything is a form of energy we are made up of ایٹمز and we are connected to everything else in this universe because everything is energy waves ہم صرف پارٹیکلز اور ایٹمز نہیں ہیں we are energy waves that are entangling with each other جنگل کے جانور پوتے اور تمام موجودہار جو اس دنیا میں موجود ہیں انرڈی وائبریشنز کے ذریعے سے گوسر سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک ہرن کے بچے کو پیدا ہوتا ہی معلوم ہوتا ہے کہ شیر اس کا دشمن ہے کیوں کیونکہ وہ اپنی اور اس کی فرکوینسی کو سنس کر سکتا ہے فیزکس میں آپ نے ٹیوننگ فوکس کے ایکسپریمنٹ کیا ہوگا کہ اگر ایک ٹیوننگ فوک کو ایک طرف وائبریٹ کیا جائے تو دوسرا فوک جو کہ اس کی فرکوینسی کو میچ کر سکتا ہو وہ خود بخود وائبریشن میں آ جاتا ہے یا آپ نے ایسی کوئی ویڈیو غیرہ دیکھی ہوگی جس میں میوزیکل ویفز کے زریے سے میوزیکل ویمریشن کے زریے سے کوئی گلاس ٹوک جاتا ہے اور ہاں جنگ یا دیسے چین اس کے پارے کرنے ہوئے ہیں ایک چہارج ب单 عقی، خاصے چین اس کے رہے ہاں ہم سیلز ایک گورنمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں ایک central گورنمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں and that is your mind they all follow one central voice that is your brain اور ہم اب اگر اپنے ذہن کی بات کریں تو on average ہمارا ذہن تقریباً 60,000 thoughts کو daily process کرتا ہے and all these thoughts are vibrational energies that are connected to other energies of this universe ایک latest technology جو اس حوالے سے استعمال ہو رہی ہے that is MEG magneto encephalography اس مشین میں آپ کے head کو ٹچ کے بغیر آپ کی thoughts کی جو magnetic field ہے اسے study کیا جاتا ہے so this is the way how we are going to connect with our outer world ایک اور مشہور example جو power of thoughts کو explain کرتے ہیں وہ placebo effect ہے placebo sugar pills جیسی medicine ہوتی ہیں لیکن جب انہیں اس thought کے ساتھ deliver کیا جاتا ہے کہ they are actual medicine تو ہمارا جو belief system ہے وہ ہمیں heal کر رہا ہوتا ہے اور یہ placebo effect actual میں reverse میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کو ہم nocibo effect کہتے ہیں اور یہ جو nocibo effect ہے یہ exactly شیطان ہمارے ساتھ کرتا ہے یعنی negative emotions اور victimized mindset میں رکھنا and obviously then we will be vibrating and attracting more of that negative energies جیسے قائد میں واضح ہے اللہ must be very angry at you اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا اس قسم کی باتیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے برعکس اس چیز کا خیال رکھے کہ انسان اپنی feelings اور emotions کو اچھا رکھے گناہوں کی صورت میں بھی فرمائے کہ اللہ تخنا تو مر رحمت اللہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا جتنے بھی گناہ کی ہیں ان اللہ یخفر الظروب جمیعن تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور مزید اس سے بڑھ کر فرمائے جس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو تبدیل کر دے گا بلائیوں سے اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے پھر فرمائے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم رہے تو ان کے لئے کسی قسم کے کوئی خوف اور غم کی feeling نہیں ہے قرآن کریم نے جس feeling پر بہت زیادہ زور دیا وہ شکر گزاری ہے فرمائے کہ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور سمان عزیز فراہم کیا یعنی سارے resources available کی لیکن تم لوگ کم شکر گزار ہوتے ہو now you can sense a link کہ شکر گزاری کا ان resources کے ساتھ availability میں کیا تعلق بن گلا ہے اور سور ابراہیم میں فرمایا لائن شکر تم لازی دنکم یعنی اگر تم ان چیزوں پر فوکس کر رہے ہو جن کے لئے تم شکر گزار ہو تو تمہارے لئے resources اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے اور جس حالت کی قرآن نے سب سے زیادہ مضمت کی ہے وہ ناشکری کی حالت ہے انسان ہلاک ہو کہ وہ کس قدر ناشکر ہے so what is the plan of action for now just make a personal journal for yourself and daily observe what I am thankful for today آج میں کن باتوں کے لئے شکر گزار ہوں just try to write down at least three new things daily روزانہ دو یا تین نئی چیزیں لکھیں جن کے بارے میں آپ شکر گزار ہیں and you will notice کہ آپ automatically ان چیزوں کی فریکوینسی پہ ویبریٹ کرنا شروع ہو جائیں گے that you are designing actually in your life thank you so much for your time thank you so much for watching this video